جناب جی زندگی کی حقیقت اور کائنات کے راز جو ہیں انہیں راز کیوں رکھا گیا ہے اور پھر راز صرف چند لوگوں پر ہی کیوں منقشف کیے جاتے ہیں سب کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے یہ تو بڑی آسان سی بات ہے پہلی بات تو یہ دیکھو کہ جس کپیسٹی میں آپ سوال کر رہے ہوں وہ کپیسٹی ایک ماننے والے کی ہے یا کہ ایک غور و فکر کرنے والے کی ہے جو غور و فکر والا ہے لیکن قرآن کو نہیں مانتا اس کے لیے اس سوال کا جواب اور ہے ماننے والے کے لیے اور ہے آپ اپنی کپیسٹی بتاؤ کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں جو کافر ہو کے بات کرے اس کا جواب کلیر ہے ماننے والوں کے لیے اس کا جواب اور ہے پہلے کپیسٹی بنا لو قرآن پاک مسلمانوں کے لیے اللہ کا کلام ہے اور اللہ جو ہے خالق ہے کائنات کا اور تضادات کے باوجود اللہ اللہ ہی ہے خالق ہے مالک ہے اگر کوئی بات ہمیں سمجھ آتی ہے تب بھی وہ مالک ہے اور اگر سمجھ نہیں آتی ہے تب بھی وہ مالک ہے آپ نے بھی اس کے ایک حصے پر غور کیا ہے کبھی دوسرے رخ پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پیغمبر ہیں اللہ کے نبی ہیں قریبی ہیں اور بڑی تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ کافروں نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اتنی تکلیف کس بات کی ہے آپ تو غریب ہیں پھر بھی پیغمبر ہیں آپ کمے میں گر گئے ہیں جیل جانا ہوا پھر بھی پیغمبر ہیں درد ہو گیا پھر بھی پیغمبر ہیں بیمار ہو گئے قسم میں کیوڑے پڑ گئے پھر بھی پیغمبر ہیں کبھی کسی پیغمبر نے گلہ نہیں کیا کسی پیغمبر نے کبھی اس لیفہ نہیں دیا یہ خاص رات ہے اس طرح جو شہید ہیں وہ اللہ کی راہ میں مرتے جا رہی ہیں اور تسلیم کرتے جا رہی ہیں انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا گلہ نہیں کیا گلہ ہے صرف دیکھنے والے کا اور اگر دیکھنے والا اس خیال سے مابستہ نہ ہو تو اس کو گلہ ہی رہے گا اس لئے جب اللہ کریم کی بات دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں قادر مطلق ہوں میرے اختیار سے کسی کے وحر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اس شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا آپ سوچو کہ اگر شیطان نے کہنا نہیں مانا تو پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے کیا وہ اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر ہیں جس نے نہیں مانا یہ راز بعد میں سمجھائے گا آپ یہ دیکھو کہ زمین کے اندر سونا ہے مٹی کے اندر ایک اور ہے اس کے بعد آپ اس اور کو پروسس کرتے ہو پھر اس کو آپ فرنینس مل جاتے ہو میلٹ کرتے ہو پھر جا کے سونا نکلتا ہے یہ سونا جو ہے جب اور کی حالت میں ہوتا ہے ایک راز ہوتا ہے اس وقت آپ اسے نہیں پہچان سکتے کائنات کے راز کو دریافت کرنے کے لیے راز سے متعلق سوالات کے جوابات لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے وجود کا راز دریافت کرو آپ کی آنکھ کے اندر ایک چیز موجود ہے اس کا نام ہے بینائی اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی آج تک اس کو پہچانو تمہارے جسم میں جو جان ہے وہ کہاں ہے وہ کیا ہے تمہارے اپنے پاس جو روح ہے وہ کہاں پر ہے اس کو پہچانو یہ جو گویائی ہے یہ کدھر سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے اس کو پہچانو تمہارے پاس روز روشن کی طرح خیال ہے خیال آتا ہے خیال جاتا ہے خیال بجتا ہے خیال چھپتا ہے اس کو پہچانو کہ یہ کیا ہے اچانک خیال آ گیا اچانک غم آ گیا اچانک خوشی آ گئی اچانک آنسو آنے شروع ہو گئے اچانک مسکراہت آ گئی کہہ کہا آ گیا یہ سب کیا ہے پہلے تم اپنی کائنات کا ذاتی راز دریافت کرو پھر اس کائنات کے راز دریافت کرنے کا امکان پیدا ہو جائے گا ورنہ شہید کے بارے میں ہم سوال پوچھیں گے اور اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اب اللہ مالک ہے خالق ہے اور بنانے والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے مخلوق کے پاس خالق کے ادراک کا شعبہ اتنا نہیں ہے اتنا تم چاہتے ہو کیونکہ ابھی تو تمہارے پاس تمہارا اپنا ادراک نہیں ہے اور تم اس کے پردہائے راز اور سربستہ راز کائنات دریافت کرنے چلے ہو اس لئے یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے جواب دیا کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ تم نکل کے دکھاؤ آسمانوں اور زمین کی حدوں سے مگر نہیں نکل سکتے سوائے اس کی طاقت کے اس لئے اس کی طاقت کے وغیر نہیں نکل سکتے اگر تم نے طاقت لینے ہو تو میری نصیحت ہے کہ کبھی بے باقی سے نہ لینا کبھی گشتاخی سے نہ لینا طاقت ملتی ہے صرف انکساری میں آجزی میں اور مہربانی میں پھر یہ راز دریافت ہو جاتا ہے اس لئے ماننے والوں نے راز دریافت کر لیا اور اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ چلتے جاؤ چلتے جاؤ آجزی کے ساتھ سجدے کے ساتھ انکساری کے ساتھ پھر راز سے پردہ اٹھ جائے گا ضرور اٹھ جائے گا ضرور اٹھ جائے گا یہ واقعہ یوں نہیں ہوتا کہ تم پوچھو کہ یہ سب ایسے کیوں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ یہ کیوں ہیں بلکہ یہ یاد لکھنا کہ میں نے تم سے پوچھنا ہے کہ تم نے ایسے زندگی کیوں گزاری بل ہم یسالون یعنی تم سے ہی پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا مومنوں کے لئے یہ حکم ہے باقی جو شخص ایمان سے باہر ہے اس کو تو اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ راز ہے کہ نہیں اس سے تو اللہ کی کمیونیکیشن نہیں ہے اب پریشان کون شخص ہے وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے خیال کرو کہیں منافقت پیدا نہ ہو جائے دیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے اس مسلمان کے لئے خطرہ ہے جس کا ذہن باہر والا ہے اور رہائش اندر ہے یہی پرابلم ہے آپ کی قوم کی آپ کے مسلمان ملکوں کی اور آپ کی ملت کی کہ آپ رہتے اندر ہو اور خیال باہر والا ہے دکت یہاں ہو رہی ہے ورنہ تم جو اندر رہنے والے ہو تمہیں تو جواب ہو اس سوال کا یہ جو شخص سوال کر رہا ہے تم ہی تو اس سوال کا جواب ہو اس لئے تم اپنے آپ کو دیکھو پہلے اپنے مقام کا تعین کرو جب تک اپنے مقام کا تعین نہ ہوگا تو اس سوال کا جواب دوسرے سوالوں کے جواب آقبت کا جواب اور حساب کتاب کا جواب نہیں ملے گا اس لئے آپ لوگوں کو نصیحت یہی ہے کہ جب آپ اندر بیٹھے ہو تو آپ اندر ہی رہو باہر ہو تو باہر ہی رہو درمیان کی لائن پر رہنا منافقت ہے یہ منافقت کی لائن ہے اس سے بڑی تواہی ہو سکتی ہے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے درویش کہا کرتے ہیں کہ ممکن ہے کافروں کو اللہ معاف کر دیں ممکن ہے مسلمانوں کو معاف کر دیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ منافق کو معاف کر دیں یہ بات ناممکن ہے آپ لوگ ذرا غور سے دیکھو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا اس بات کو پہچانا جائے پھر جواب سمجھ آ جائے گا دنیا میں کئی مذہب موجود ہیں نہیں اس بات کو چھوڑو کمپیرٹی سٹڈی آف ریلیجن نہ کرو میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا سفر آسان ہو جائے دنیا میں کئی مذہب آئے سارے سادق سب سے ہی سب سچ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تو ہم کہتے ہیں نا لیکن مذہب ایک یہ چلا آ رہا ہے یعنی اللہ کا دین جو کبھی تبدیل نہیں ہوا اس میں وہی زندگی وہی موت وہی احکام وہی حاصل وہی محرومیاں ہوتی ہیں آپ چلتے چلتے اس ڈائیورسٹی سے ایک دین میں داخل ہو گئے اب یہ ذکر غلط ہے کہ دنیا میں کئی اور مذہب بھی موجود ہیں اب دوسرے مذہب کا ذکر کرنے والا دراصل اپنے مذہب سے بیزار لگ رہا ہے پھر اس کو وہی پرابلم پیدا ہو گیا مسلمان ہو تو پھر مسجد ہی رہے گی اب لوگ کہتے ہیں کہ بے شمار مذہب ہیں کوئی شخص بقتی کرتا ہے کوئی گیان کرتا ہے کوئی دھیان کرتا ہے کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے کوئی لاس انجلس میں بیٹھا ہوا ہے کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے بے شمار لوگ ہیں اللہ کے راستے بے شمار ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کے پاس جانے کے بے شمار راستے ہیں لیکن تمہارے لئے صرف ایک راستہ ہے ماننے والے کے لئے صرف ایک راستہ ہے فرض کرو دوسرا بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا یعنی لارڈ کرشنہ کا پجاری بھی وہاں پہنچ گیا لارڈ کرشنہ کا پجاری بے شک پہنچ جائے لیکن تم کرشنہ کے راستے کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے یہی تو وارننگ ہے آپ کے لئے کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا خیال ہے بھگت کبیر کے بارے میں وہ پہنچ گیا ہوگا اللہ کے پاس لیکن اب تم اس کے راستے پر چل کر نہیں پہنچ سکتے گرو نانک جی مہاراج اللہ کے پاس پہنچ گیا ہوگا لیکن اگر تم اس کے دین پر چلو گے تو گمراہ ہو کے مر جاؤ گے جس ہندو نے نات کہی ہے وہ بخشا جا سکتا ہے اگر تم ہندو ہو کے یہ بات کہو تو تم نہیں بخشے جا سکتے مقصد یہ ہے کہ تمہارا دین اس قسم کا ہے کہ غیر بھی آکے پناہ لے تو بخشا جائے گا اور تم اس دین سے غیر ہو کے نکلو گے تو منافق اور خارجی ہو جاؤ گے مارے جاؤ گے اس لئے یہ سوال کی رینج نہیں ہے ماننے والے کا انداز اور ہے یہ صرف مفروضیں نہیں ہیں کہ ایسا ہو تو کیسا ہو جائے گا